تو ان کی آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جو آپ کو کافر کہتے ہیں یا تو یہ کہیں کہ نائی جی میں تو خود احمدی ہوں میں کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا میں نے کبھی بھی کسی فورم پر بھی احمدی یا غیر احمدی میں نے کبھی بھی ان کے کسی ایک عقیدے کو بھی defend نہیں کیا میں نے امیشہ بات کی ہے انسانیت کی یار میرا خیال ہے True Muslim صاحب True Muslim صاحب True Muslim صاحب اگر تو آپ احمدی ہیں تو ہم سے بیسے اگر آپ احمدی نہیں ہیں ہمارے پاس اتنی انرجی نہیں ہے بھائی جن آپ پہ ہم لگائے ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا اور سیکر بھائی رضی نومانی جو کل کا مربی ہے جو بات کرتا ہے تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یا وہ نا جو درمیان والے ہوتے ہیں نا ان کے اور عورتوں کے درمیان والی نسل ہے کوئی وہ رضی نومانی وہ جو ہے اس نے چینل پہ اور لائف چینل پہ جہنمی کہا ہے کافر ہیں جہنمی ہیں جو مرزا غلام قادیان کی جو بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں اس میں جو خلیفہ فرقہ ہے قادیانی فرقہ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جمبہ ہو گیا لاہوری ہو گئے یہ سارے جہنمی ہیں انکلوڈنگ سارے مسلمانوں کے سب کافر ہیں جہنمی ہیں اس کے الفاظ ہیں کافر ہیں جہنمی ہیں اگر آپ کو چاہیے تو میں ویڈیو کا کلپ آپ کو بھیج جاتا ہوں جی جی بلکل میرے پاس پڑا ہے میرے پاس پڑا ہے بلکل آپ ٹھیک ہوئے بلکل آپ ٹھیک ہوئے آپ کی بھیجن میں ریکویسٹ آپ کیا دلکار ہے پرار دے ویچو نکل کے مارے دیکھیں ہم دور ہمیں یہ رزی نمانی ان کی کیا اوقات ہے ان کی کیا ویلیو ہے جب مرزا صاحب نے خود کہہ دیا حقیقت الوہی میں کہ میری تقذیب کرنے والے کو مجھے جھوٹا کہنے والے کو مجھے نا ماننے والے کو تم لوگ دو قسم کے انسان سمجھتے ہیں حالانکہ ایک قسم کے انسان ہے انہوں نے صاف کا ہے مسئلہ کفر اور اسلام کا مسئلہ جو بعد میں چھڑا رہا ہے مرزا صاحب کی وفات کے بعد جس کے اوپر ریوی آف ریلیجن کے اندر مطلب لکھا گیا تھا کلمت الفصل لکھی گئی تھی وہ ساری بحث ہی اس بات کے اوپر ہے ان کے بچوں نے خود مانا ہے کہ مرزا صاحب نے انیس سو ایک کے اندر اپنا عقیدہ بدل لیا تھا ڈاکٹر رکیم پٹیالوی کو جب انہوں نے خاتل لکھا تھا اور اپنے الہام سے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی گیا کہ جس تک تیری دعوت پہنچی ہے اور اس نے تجھے قبول نہیں کیا وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہیں وہ اور یہ بھی تھی دیکھت ہے ریر شاہ صاحب کہ جس میں مسلمانوں کو پتہ نہیں مسلمان چاہتا ہے جو غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا ہے یہ خبیش حقیدہ ہے وہ تو کہتا ہے یہ پکے کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہیں بلکل اچھا یہ میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ باون سال مرزا صاحب بھی قرآن مجید کو سمجھ گئے کیونکہ یہ تو کہتے ہیں سلطان الکلم تھے وہ اور انتیسی عربی کو نہیں جانتا تھا تو باون سال قرآن مجید کو سمجھ کہ حضرت عیسیٰ کو وہ زندہ سبان پر مانتے رہے کیا ہم ٹاپکیاں نہ لگائے کہ حضرت عیسیٰ کی وہ حیات ثابت کرو ملکل نہیں قرآن سے ثابت کرو یہ حلیفہ بھائی نے جو بات کی وہ اصل میں اس طرح ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کو سلام کرنا السلام علیکم یہ ایک حبی سقیدہ ہے کیوں مرزا صاحب جب بھی اپنے کسی محالف کو جیسے محمد سین بٹالوی صاحب ہیں یا مولانا عمرت صریح صاحب ہیں جب ان کو ہاتھ لکھ دیتے تو لکھتے تھے ان کو وہ والا سلام نہیں کرتے جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں سلام علیکم تو اس کا مطلب ہے سوہیب راجہ صاحب جب بھی ہمیں ایم دی آگے کہتے ہیں اسلام علیکم اللہ وہ پھر خبی سقیدے پہ لیکن ایک سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے سیکر بھائی لیکن آپ سارے یہ بات تو کلیر ہوگی یہ سوہیب راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوہیب راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے بڑھا کوئی خلیفہ صاحب پر کلمہ پڑھا ہے میں نے تو مرزا صاحب پر کلمہ پڑھا ہے ان کو دکھاؤ کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو نہیں مانتا وہ کافر ہے جی بھائی جنر حقیقت الوحی کا حوالہ ہے ایتانویت تھی لا دن عبدالحقین پٹیالوی کو باتا لکھا تھا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے انیس سو چھے میں ٹھیک ہے اپنی وفات سے دو سال پہلے کی بات ہے اس میں انہوں نے لکھا تھا عبدالحقین پٹیالوی کو کہ مجھے اللہ نے یہ الہام کیا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا جس تک میرا پیغام پہنچا ہے اور اس نے مجھے نہیں قبول کیا مسلمان نہیں ہے یہ الہام تذکرہ کے اندر بھی تھا جو اس سے پہلے والا ایڈیشن تھا لیٹس ایڈیشن کے اندر اس الہام کو وہاں سے نکال دیا گیا لیکن حقیقت الوحی میں یہ سوال نمبر چھے کا جواب جو ہے اس میں سوال یہ پوچھا گیا تھا مرزا صاحب سے مرزا صاحب سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ مرزا صاحب تریاکل قلوب اور متعدد دوسری کتاب کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ میری انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا لیکن عبدالحقین پٹیالوی کو آپ نے جو خط لکھا تھا اس کے اندر آپ نے اس کو کافر کہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تضاد آپ نے یہ اس میں تو تضاد ہے تو مرزا صاحب نے اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک بڑا سرکیسٹک سا وے میں یہ بات بتائی تھی کہ عجیب بات ہے یہ جو محترز ہے اس کی بات بڑی عجیب ہے کہ مجھے جھوٹا کہنے والے یعنی کہ میری تقذیب کرنے والے کو مجھے جھوٹا کہنے والے کو اور مجھے نہ ماننے والے کو آپ دو الگ قسم کے انسان سمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے ہاں وہ دونوں ایک ہی قسم کے انسان ہیں اور اس بات کا اقرار ان کے اپنے بچوں نے کیا ہے کہ مرزا صاحب نے انیس سو چھے میں اپنا عقیدہ بدل لیا تھا یہ بات تہلی ملتی ہے کہ آپ یہ شوکا سکتے ہیں کہ یہ ریٹر ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈسپلے کرتا ہوں جہاں پہ وہ یہ لائن کھڑی کر رہے ہیں کہ بھی خود کہ جو مجھے نہیں مانے گا جو ہے وہ کافر ہے ڈڈا پیر صاحب آپ جیسے ریسرچر اور جماعتے ہیں میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ مطلب مین اس پہ جاتا ہوں کیونکہ بعض اوقات ایسے جب ہم کسی کرسچن سے بات کرتے ہیں وہ جب آ کے ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھی ہمیں یہ گاؤسپس مت بتاؤ ٹھیک ہے ہمیں وہ جو ریڈ لائن سے لکھا ہوئے ہیں جیسس سید وہ بتاؤ ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی لوگ کہہ سکتے ہیں جب ہمیں یہ کعانیاں نہ سناو کہ خلیفہ ون نے کیا کا ٹو نے کیا کا ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑا ہوا جس کا وہ نیچے نیچے ایک آگے ہیں راج پوت صاحب وہ جناب جماعت احمدیہ کی پر زور قسم کی تبلیغ کر رہے ہیں نیچے آگے میرے تیارے ہیں چھوڑیں اس کو وہ اٹینشن سیکھ کرنے ہیں بچے ہوتے جیسے ویسے ہیں وہ ان کو اٹینشن چاہیے سیکر بھائی آپ نے کسی کو اٹھانا ہونا تو مجھے کسی وقت بھی گرا دیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے میں بعد میں بھی آ جاؤں گا کوئی کوئی گرا نہیں سیکر بھائی یہ بڑا بیلٹ پوسشن ہے وہ تو یہ اٹھارٹی نہیں رکھتے ہاں جی یہ بلکل اٹھارٹی کیسے ہی ہوگا کہ مجھے مانو گے تو مسلمان ہوگے ورنہ نہیں ہوگے ان کے پاس تو یہ اٹھارٹی نہیں ہے جو بھی وہ کلیم کر لیں جیسے مرضی کلیم کر لیں جو جو ان کے کلیم ہے یا ان کے ماننے والے جو ہیں وہ ان کو وہ بنا دیں انلیس کہ وہ ان کو رسول مانے ٹھیک ہے اور یہ مانے کہ ہاں جی یہ تو ان کا کلیم ہی نہیں ہے جو ان کا کلیم ہے اس کی بیس پہ تو یہ کیا ہی نہیں سکتے کہ مجھے نہ ماننے والا جو ہے وہ کافر ہوگا اور ڈرنہ پیر صاحب مزے کی بات دیکھیں یہ مسیح مہود کس لیے آیا تھا سارے مسلمانوں کو کافر کرنے آیا تھا اب انتازہ کریں اب چیک کریں کہ مسیح مہود کی کیوں بات ہی ہوئی تھی اس نے سارے مسلمانوں کو آ کے کافر کر دینا یعنی مسلمان کیتا نہیں کیتا کسی سارے کافر کرنے پر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی اسامہ بھائی شاید اس پر روشنی ڈالیں گے کہ کیا ان کے پاس یہ ایتھارٹی ہے کہ بھئی کہ وہ کہہ سکیں گے جو مجھ پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ ڈرنہ پیر صاحب ان کی نظر حدیث تو گزری ہوگی نا جو قبلہ رخ نماز پڑھتا ہو جو مارا زبیہ کھاتا ہو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک میرا ناک کے سر میں انہیں اس بات پر الہام ہوا تھا یہ میجا صاحب نے خود نہیں لکھا تھا انہوں نے اس کو ایزے الہام کا طور پر پیش کیا تھا جہاں تک میرا علم ہے آپ کے پاس پروف ہے پروف تو نہیں ہے لیکن سناو ہے صرف کہ انہیں خود نہیں لکھا انہوں نے اس بات کو اپنے الہام کی بنیاد پر لکھا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ جس کو تیری دعوت پہنچی ہے اور اسے تجھے قبول نہیں کیا مسلمان نہیں ہیں یہ بات انہوں نے وہاں پہ لکھی اب یہاں میں والا بھی جی سوہیب راجہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی یہ حقیقت الوئی ہے اروانی زائنجل نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 185 ہے اس پہ مرزا صاحب کفر کی دو اقسام بیان کر رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اول ایک کفر یہ ہے کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر رسول نہیں مانتا دوسرے یہ کفر کے مسلم وہ مسیح مہود کو نہیں مانتا اس کو باوجود تمامی وجد کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ماننے سے سچا جاننے کے بارے میں ادا نے رسول نے تقید کی ہے پہلے نبی کی کتابوں میں بھی تقید پائی گئی ہے پس اس لیے وہ خدا رسول کے فرمان کا منکر ہی کافر ہے اگر گوھر سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داہل لے جی اب آگے چلتے ہیں یہ تو ہوگی مرزا صاحب کی بات اب یہ ایک کتاب ہے آپ دوبارہ لگائے میں پڑھ رہا تھا رام رام سے آپ تیزی سے گزر گئے ایک بار دوبارہ لگا دے جی لگا دیئے ٹھیک ہو گیا میں نے پڑھ دیا پورا آگے چلے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ بھی کافر اور جو میرا انکار کرے وہ بھی کافر دونوں ایک قسم کے کافر یہ ایتھارٹی ان کو کس نے دیئے یہ وہی ہے جو الہام پایا ہے اور وہی پائی ہے خدا کی طرف سے اور وہ بھی تو ہے نا اور جس تک نہیں بھی پہنچا یہ بھی لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ ہاں جس تک نہیں بھی پہنچا ہم تو ماتے کہ جتنے بھی پرانی کتابوں میں زکر مرتا ہے آئے آج کو